بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینے کرام ابھی یوٹ انٹوپر فاروخ رضی کی ایک تقریح نظر آئی جس میں اس نے میری ایک تقریح واقعی کربلا کا فقیقی پسمندر جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یافوت حمدی نے اپنی کتاب موجمول بلدان میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چار چشمیں تھے لہذا خسینی لشکر پر پانی کی پابندی کی بات یہ کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے فاروخ رضی نے اس کے اوپر یہ اعتراض دیا ہے اور یہ تقریح اس نے یونکے میں کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی موجمول بلدان کا نام سنا ہے اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ موجمول بلدان جو یافوت حمدی کی کتاب ہے اس نام کی کوئی کتاب دنیا میں موجودی نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یافوت حمدی کی یہ کتاب موجمول بلدان اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر بھی سات مجلدہ دات میں سیدن کا علومس کے اندر موجود ہے اور اسی دوسری صورت اس طریقے سے ہے تیسری صورت اس طریقے کی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے موجمول بلدان یافوت حمدی یہ تاریخی حقیقب ہے کہ موجمول بلدان یافوت حمدی کی کتاب ہے اب اگر فاروق رازری کو جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے اس کو عربی کی اس ستباب کے بارے میں اگر این مناؤ تو اس ستباب میں ہم کیا ریمار کی لے سکتے ہیں یا کیا تفسرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میدانے کربلا میں چار چشموں کی جو بات کہیں گئی ہے تمہار چار چشمیں موجود تھے یہ روایت صحیف ہے ارے اللہ کے بندے یہ موجمول بلدان کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کی کتاب ہے یہ جوگرائفی کی کتاب ہے اور موجمول بلدان کا مطلب ہوتا ہے The Dictionary of Countries اس میں ملکوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور یہ ایک جوگرائفیکل جوگرائفیای انسائیٹلپیڈیا ہے جو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ اس پر حکم لگائے جائے کہ یہ حدیث رہی جائے اور تیسری یہ بات کہ وہ چار چشمیں تھے تو کہاں گئے اس پر بھی افسر جائر کیا جا سکتا ہے کہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ دل گزرتے کے ساتھ ساتھ بہت سارے منازد بدل جاتے ہیں جبوں کے حالات بدل جاتے ہیں اور ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل جاتے ہیں کیوں اور ایک پل میں لوگ اپنے گھر بدل جاتے ہیں کیوں اور ایک ہی جیسا اپنے گھر بدل جاتے ہیں کیوں بہت سارے گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہلے پونے تھے لیکن اب پونے کے نام و نشانات موجود نہیں ہیں اب کوئی یہ کہے کہ وہ پونے کہاں گئے کہ دہودہ قسم کے سوال ہے تو یہ تین ایک ایٹرہ ذات جو اس نے کیے اس کے یہ جوابات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ وہ ایک جاہل شخص ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا نمونہ ہے جسے میوزیوم میں نہیں بلکہ کسی زو کے اندر چڑیا گھر کے اندر رکھنا چاہیے اور چلیا زہر میں کسی مجھے کیا کا ایک سا رہنا چاہیے